بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ایک ٹیکنیکل ایشو جو کہ تقریباً ہر اس پرسن کو آتا ہے جو کمپیوٹر پی سی یوز کرتا ہے اور یہ ایشو لازمی آتا ہے آپ کے کمپیوٹرز میں کیونکہ کچھ بیسکس سٹیپس ہیں وہ ہم پرفارم کریں گے میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ایشو کیسے آسکتا ہے ایشو کیا ہے ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد وہ کمپیوٹر کا جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیپ دیتا ہے بیپ شو کرتا ہے اور کچھ پی سی ایسے ہوتے ہیں جن پر انڈیکیٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور اس انڈیکیٹر کے ڈیفرنٹ میننگز ہو سکتے ہیں تو ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو بیپ کرتا ہے اور اس کا ایک جو میں آپ کو آئیڈنٹیٹی بتاؤں اس کی وہ یہ ہے کہ آپ کا پی سی ڈسپلی شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے ڈسپلی شو نہیں کرے گا لیکن آپ کا کی بورڈ اور ماؤس یا دونوں آن ہوں گے یا کی بورڈ آن ہوگا یا ماؤس آن ہوگا یا دونوں آن ہوں گے برڈسپلی شو نہیں کر رہا ہوگا بیپ دے گا اور اس کا سولیوشن لے کے آیا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ٹیکنیکل ایشو کوئی بھی آتا ہے اس کے ایک سیکنس میں سٹپس ہوتے ہیں اس کے سولیوشن کے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر دینا ہے ٹیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے بات کیا آپ کا کمپیوٹر ڈسپلی نہیں دے رہا ہے تو آن آف سوچ کے مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کو ٹن آن آف کریں مطلب ری سٹارٹ کریں آپ نے ری سٹارٹ کر لیا اس کے بعد وجود بھی آپ کا یہ شو ریزورٹ نہیں ہوا ہے پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر کو ایسے کیس کو اوپن کر کے صحیح ہے اس کیس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے بلور سے اس پی سی کی ڈسٹنگ کرنی ہے صحیح اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور دھیان یہ رکھیں کہ یہ ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے نا اس کو ڈسکنیکٹ کر لیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جی ہے کہ آپ کمپیوٹر کو جب ٹرپل شوٹ کرتی ہو نا تو آپ ایک سٹپ کرنے کے بعد کمپیوٹر کو دوبارہ چک کرتی ہو کہ کیا یہ ہمارا جو ابھی ہم نے سٹپ پر فون کیا ہے کیا اس نے کام کیا ہے کہ نہیں اب آپ اس کو ریسٹارٹ کریں گے اس نے کام نہیں کیا آپ دوبارہ اس کی ڈسٹنگ کرنے کے لئے اس کو دوبارہ ٹرن آف کر دیں ٹھیک ہے اگر اس کے باوجود بھی ایشو ریزول نہیں ہوتا ہے تو مطلب کہ آپ بار بار کمپیوٹر کو ٹرن آن ٹرن آن ٹرن آف کر رہے ہوتی ہو تو اس صورت میں آپ کا اپریٹن سسٹم کرپٹ ہو سکتا ہے تو احتیاطاً اس کو آپ ریموف کر دیں دوسرا سٹپ آپ نے کیا کیا بلور کے مدد سے ڈسٹنگ کر دیں اس کے باوجود بھی آپ کو یہ ایشو جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو تھرڈ آپ نے جو ایک سٹپ ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی بائیو کو ریسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر کی بائیو کو ریسٹ کیسے کرنا ہے وہ میں نے ایک اور ڈیڈی ویڈیو بنا دی ہے آپ میرے چینل پر اس کو ویزٹ کر لیں تو تیسرا سٹپ آپ نے کر لیا لاسٹ سٹپ اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لاسٹ سٹپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہماری ریمز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ریم کو ڈسپنٹ کر دیں اتار دیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح یہ اس کی پنز ہے ٹھیک ہے ان پنز کو اچھی طرح سے ایریزر کے ساتھ ساف کریں ٹھیک ہے جو ہمیری ضرر یوز نہیں کرتے ہوتے تھے بچپن میں لیڈ پنسل کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ساف کریں اور ان سلوٹس کو بھی اچھے طریقے سے ساف کریں بلور کی مدد سے ٹھیک ہے اور دوبارہ ریم لگائیں اور پی سی کو اون کریں اور انشاءاللہ آپ کا پی سی اون ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ایشو آتا کیوں ہے جو مین اور فرسٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ڈسٹ کی وجہ سے یہ ہمارا ایشو آتا ہے اچھا ڈسٹ کی وجہ سے کیسے آتا ہے دیکھئے یہ ہمارے پی سیز نا زمین پر ہی پڑے رہتے ہیں مطلب ایسا کہ جیسے میں پی سی ایک یوز کر رہا ہوں میں نے اس کے لئے ایک کیبن بنا رکھا ہے اس کیبن کے اندر میں نے اس اپنے پی سی کو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے کیبن کے اندر مٹی تو جاتی ہے نا کیونکہ ہمارے پی سی میں یہ فین لگا ہوا ہوتا ہے یہ فین کیوں ہوتا ہے یہ ہمارے سرکٹ کو کول رکھنے کے لئے مطلب بہر سے ہوا کو لے کے اندر اس سرکٹ پر ڈالتا ہے تو زہری سی بات ہے بہر مٹی بھی ہے ڈسٹ بھی ہے تو یہ ڈسٹ بھی ساتھ اندر آتی ہے تو ہمارے ان کمپوننٹس پر پڑھتی ہے جب تو ان کو ڈسٹرپ کرتی ہے تو ہمیشہ اپنے پی سی کو کلین رکھیں سب سے پہلی چیز جو ہماری ایشیوز کو ایوائیڈ کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز اپنے کمپیوٹرز کو کلین رکھیں سارے کنکٹرز اتار کے آپ کوئی سیکنس بنا لیں اس کے مطابق آپ اپنے پی سی کو کلین رکھا کریں اور کمپیوٹر کو ری سٹار بھی کرتے رہا کریں کیونکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے ٹھیک ہے تو وہ اس میں انسٹال ہو جائے اور آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اسٹیبلش رہے تینکیو سو مچ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ ہی تھا اور انشاءاللہ آپ کا ایشیوز جو ہیں وہ یہ بلکل ریسولف ہو سکتے ہیں میرے انسٹرپس کو فالو کرنے سے اور بھی ہیپی تینکیو سو مچ اللہ حافظ یہاً چونہاں ہے